اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ عمر دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لو تو دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت سستا سودا ہے میں اگر زیادہ محل بنانا چاہوں تو آپ نے فرمایا جتنی طاقتیں بناو تو میں چاہتا ہوں کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے رمضان کا بھاو بھی بن جائے گا دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیجئے ایک محل بن جائے گا دنیا میں ایک مکان بنا نہ ہو چھوٹا سا اگر چار سو اشکر کھڑ کا فریڈ کہیے بمبی میں اور کراچی میں اور جاپان میں تو آدمی کی زندگی کھپ جاتی ہے کماتے کماتے نہیں لے سکتا اور یہاں یہ دین کتنا اللہ نے آسان کیا ہے اس کے لئے دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیجئے انشاءاللہ جنت کے اندر اللہ تعالی محل بنا دیں گے بیئی سے پڑھوا لیجئے محبت سے شوہر سے پڑھوا لیجئے لیکن وہی جو کل کے سبق میں میں نے نصیت کی تھی کسی پر اسرار نہ کریں پڑھا کریں پڑھا بعض عورتوں کے عادت اٹھیں وہ چھوڑ گاتیں اس مسئلے کے اندر پڑھئے 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 یہ مناسب نہیں ہے ہمارا کام نصیت کرنا ہے اس لئے پڑھ لیجئے بچوں سے پڑھوا لیجئے تو بچوں کے لئے بھی محل ہو جائے گا آپ کے لئے بھی محل ہو جائے گا اور یہ حدیث حدیث کی کئی کتابوں کے اندر ہے الحمدللہ کئی کتابوں میں امام احمد نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے جنت میں محل بنائے اور اللہ تعالی اگر اس محل کی حفاظت بھی کرے اور اس محل میں ہم سب کو اللہ جنت میں داخل بھی کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو اللہ قبول کرے اور ریان دروازے سے ہم سب کے لئے جنت میں داخلہ اللہ مقدر فرمائے اور جو ناجائز عشقہ میں مبتلا ہوں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں چاہے لڑکیں ہوں لڑکیاں ہوں اللہ تعالی ناجائز عشقہ سے ان کی حفاظت کریں اور اللہ اپنی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی پیدا کریں اور بہت آسان نسخہ ہے اگر اللہ کی محبت دل میں لانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیے کہ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور امت کا جو بھی مرد اور عورت جس لائم کے پریشانے میں مبتلا ہو کوئی جادو میں مبتلا ہے کوئی جنات کے مرض میں مبتلا ہے کوئی کینسر میں مبتلا ہے کوئی روحانی مرض میں مبتلا ہے کسی کی آنکھیں مہلی ہیں کسی کا دل مہلہ ہے کسی کے بسترے گندے ہیں کسی کے روزی جہے خراب ہیں جو بھی بیماریاں اور ظاہر یعنی روحانی اور جسمانی اللہ تعالی اس سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے برکات ساری دنیا میں اللہ تعالی عام اور تام فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہاں مہنت کی دی اور جو قربانی عدی تھی اور اس قربانیوں کو اللہ تعالی فر سے ساری دنیا کے درسلے والاقبال کے شہر یاد آتا ہے کہ وادی افارہ کے فرحر ذرے کو چمکا دے وادی افارہ وادی افارہ مکہ کی وادی کو کہتے ہیں کہ وادی افارہ کے فرحر ذرے کو چمکا دے کہ اللہ تعالی فر سے اس مسلمانوں کو اپنے دین کے لئے اللہ تعالی قبول فرمائے اور یہ دعا اللہ میرے لئے بھی قبول کرے آپ کے لئے بھی قبول کرے اور جہاں جہاں یہ سبق سنا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بے انتہا قبول فرمائے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو کوئی ملحد پیدا نہ ہو کوئی بیدتی پیدا نہ ہو کوئی خراب آدمی پیدا نہ ہو کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو بلکہ سارے کے سارے موحیدین پیدا ہوں دین کے کام کرنے والے پیدا ہوں دروش شریف پڑھنے والے پیدا ہوں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے پیدا ہوں اللہ تعالیٰ یہ دعا میری لئے بھی قبول کرے اور آپ کے لئے بھی قبول کرے مستلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين